اعوذ بلہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی کاری بھائی نہیں ہے تو کاری بھائی کی جگہ پہ آج شناز بیٹھے بھی ہے شناز کیسی ہے گرمی باہر کتنی ہے بہت گرمی ہے بہت گرمی بہت زیادہ ہے ایک بوتل پیتے آئیوں ایک پھر جاؤں گی پیماؤں گا بہت گرمی ہے جی اور جتنا ہو سکتا آپ لوگ بھی گرمی سے بچو گھروں کے اندر رو مارے کی کرنے تو اسی طرح ہے تو اندر مارے قریب کی کرنے تو مارے گریب کی کرنے تو تیروں تمہنے آنکھے تو اتھر ہی بیٹھی رہے اب ایک کو کتھے بیٹھی دیجئے ایسی اونے ایسی دے اندر ہی بیٹھی ہے اونے بیٹھی جانا تو تیری اپنی برزی یہ جی خود باہر گھومنے پھرنے جاتی ہے گھوم پھر کے آ جاتی ہے پھر کہتی ہے ٹھیک ہے گائز اب باقی کی چیزیں ہم بعد میں آپ کو دکھا دیں اوکے اللہ حافظ اللہ یہ دیکھو آج بارش ہو رہی ہے حوال آرہی ہے بادل دیکھو یہ پودے دیکھو یہ دیکھو وہ نا وہ بندہ ایک اپنے گاؤں گیا ہے تو رکشہ ادھر کھڑا کر گیا ہے ہمارا گھر بھی بیسنا ورکشاہ پہی ہے یہ دیکھو جی یہ پودے جو ہیں آپ کو دکھاتی رہتی ہوں یہ آپ کی نظر کے لئے بہت اچھے ہیں یہ دیکھو ٹھیک ہے بارش جو ہے بارش ہو رہی ہے ما شاء اللہ موسم جو ہے اچھا ہو جائے گا یہ دیکھو یہ بارش ہو رہی ہے جی کوفت اچھا ہے آماز آرہی ہو گیا آپ کو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو ساری یہ بارش ہو رہی ہے موٹی موٹی بندہ باندھی ہے ٹھیک ہے جی اسلام علیکم قائز اچھا یہ ہم نا اس کے ہم بنانے لگے ہیں گولا کباب اور چپلک کباب اور شامی نہیں شامی نہیں سوری شامی نہیں گولا کباب چپلک کباب اور ہم سی کباب اس کے بنائے گے جی گائز اچھا ہے میں بھول گئی تھی آپ کو دوبارہ سے رپیٹ کر دیتی ہوں یہ دیکھو یہ ساری چیزیں ہم اس میں ڈالیں گے اس کے ہم بنائیں گے گولا کباب چپلک کباب اور کوفتے کوفتے بنائیں گے جی ٹھیک ہے اس کے ہم اس میں تھوڑی تھوڑی چربی ہے نا تو یہ چربی اچھی ہوتی ہے اتنی چربی نا یہ سے ٹیسٹ آتا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے ٹیسٹ آتا ہے اور ٹھیک بنتے ہیں ٹیسٹ بھی آتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے ہم بنا رہے ہیں پھر پھر تین چیزیں تین چیزیں ٹھیک ہے تین چیزیں بنائیں گے ایک چپلک کباب گولا کباب اور کوفتے ٹھیک ہے اس کے بنائیں گے ٹھیک ہے اور یہ دیکھو جی یہ چیزیں ہم اس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے باقی کی چیزیں بھی آپ کو دکھاتے ہیں اچھا جی یہ دیکھو ابھی ہم اس کو واش کرنے لگے ہیں دوبارہ سے اس کا بلڈ ساپ کر کے اور یہ بنے گی شامی اس کی ہم شامی بنائیں گے ٹھیک ہے اور شامی جب بنائیں گے پھر بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ ہم نہیں دکھائیں گے دکھائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم یہ چنے کی دال جو ہے وہ ایڈ کریں گے اس کے اندر چنے کی دال ایڈ کریں گے ٹھیک ہے شامی کباب جو ہوتے ہیں ہمیں ٹکی ہوں گول گولو شامی کباب یہ شامی کباب بنیں گے اور یہ دیکھو یہ ٹھیک ہے یہ جو آپ کو بتا دیا یہ تین چیزیں بنے گی اس میں تین تین ٹھیک ہے گولا کباب چپلی کباب اور کوفتے تین چیزیں ٹھیک ہے اور جو وہ ہے گوشت اس کی صرف شامی ہی بنے گی شامی ٹیکی جو گول گول ہوتی ہے ٹھیک ہے جب بنے گی چیزیں پھر ہم آپ کو دکھائیں گے ٹھیک ہے اوکے ہو گیا جو پانی ہے وہ چینج کر دیں لوگ جو اوپر اوپر سے یہ جھاگسی جو ہوتی نا وہ اتار دیتے ہیں بٹ ہم یہ نہیں کام کرتے ہم پورا پورا پانی چینج کر دیں ٹھیک ہے ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سارا پانی جو ہے یہ سارا چینج ہوگا اور باقی کی پھر بعد میں آپ کو دکھاتے ہیں بعض لوگوں کی نا شامی میں سے نا ہمک سی آرہی ہوتی ہے ایمیں عجیب سی نا گوشت کی وہ جو بکر عید کی کشبوسی ہوتی ہے وہ آرہی ہوتی ہے گوشت میں سے ہمک سی مگر ہماری شامی میں سے نہیں آتی اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم جو ہے نا یہ اس طرح پانی جو ہے سارا ویسٹ کر دیتے ہیں اور دوبارہ سے ہم اس کو رکھیں گے اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھو جی ہم نے پانی جو ہے وہ اس کا واش کر دیا اب دوبارہ سے ہم اس کو دولیں گے اس کی طرح یہ دیکھیں اور اس میں سے اب بلکل وہ نہیں سمیل جو ہوتی ہے وہ نہیں آرہی ہے بلکل بلکل ہوتی ہے بلکل نہیں آرہی ہے یہ بلکل فریش ہو گیا ہے ابھی اب ابھی ہم نے اس کو پھر دوبارہ یہ دیکھو نکال دینا یہ پانی واش کر کے اور پھر دوبارہ رکھنا اس طرح واش کر کے اگر بناتے ہیں تو ایک تو بیماریاں نہیں لگتی اور کھانے میں بھی ہلکا پھلکا ہی فیل ہوتا ہے جو ایک وزنی وزنی اور بڑا ہے بھی ہے بھی ہو جاتا ہے کہتے ہیں ایک کشامی کھان نالی چاڑھا پیٹھ کھول ہو گیا ایک کھانا کھان نالی بس ایک لکمہ لینڈ نالی پیٹھ کھول ہو گیا بکرہیتہ بوشتے دے یہ بات ہے کہ اگر اس طرح آپ واش کر کے اچھی طرح دھوکے بنائیں گے بسم اللہ کر کے تو کبھی بھی اس طرح کی بیماری ہیں اور کبھی بھی پیٹھ نہیں پھولے گا جی یہ دیکھو آپ پانی آپ ماشاء اللہ پانی دیکھیں کیسا ہے ٹھیک ہے نا یہ جی شامی جو ہوتی ہے نا گولگول شامی ٹکی یہ اس کے لیے بن رہی ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر ابھی ہم نا یہ دال جو ہے نا یہ دو کے اچھی طرح اور اس کو بھی ڈالیں گے اور یہ دیکھو ابھی ہم نے یہ سابت جو ہے نا یہ سابت لیسن ادرک اور یہ پیاز بھی سابت پیاز بھی سابت ڈالیں گے جی اس کے اندر دو دو پیس اس تار کے نا اس کے اندر ڈال دیں گے تاکہ نا یہ یہ بھی گل جائے گا نا یہ ساری چیزیں یہ دیکھو اور جب یہ چیزیں بنے گی پھر بھی آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ ڈال دیا ہے ابھی ہم ڈال واش کرتے ہیں اور پھر وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس میں سارے سابت مسالے اس میں سارے سابت مسالے یہ دیکھو یہ جیسے دھنیا ہے ماشاءاللہ یہ پورا سابت دھنیا یہ دیکھو یہ سابت دھنیا اس کے اندر جائے گا ٹھیک ہے اور یہ ریڈ والی جو موٹی موٹی گول گول نہیں ہوتی مارچ یہ وہ والی ایک یہ دیکھو یہ نہیں ڈال دی ٹھیک ہے یہ ڈال دیجی تیج بھی نہیں ہو جائے یہ ڈال دیجی ٹھیک ہے اور خاتم میں بھی آپ کو دکھائیں گے جب پھائیں گے پھر بھی دکھائیں گے یہ ہلدی اور ادھرک کا پودر یہ بھی ڈال دیا اور نمک نمک بھی جو ہے وہ ایک چمچ اور یہ دو چمچ یہ دو چمچ یہ دائی چمچ دائی چمچ نمک بھی پاہتا ہے زیرا صغیت نہیں پڑا وہ تھوڑی دیر بعد جب یہ چیزیں گل جاتی ہیں تو دال چینی کا ٹکڑا ہے یہ بھی ڈال دیا ہے یہ تھوڑا سا گل جاتا ہے باقی کی چیزیں ڈال کریں گے جب تک اب ہم یہ واش کر لیں گے اس کو دال کو یہ دیکھو آپ دونے لگے دال کو دھو کے اور ہم بھی دھو کے راہ دیں گے اور بعد بھی جب چیزیں بنتی ہیں پھر دکھائیں گے یہ تو آپ لوگوں کو بتائی دی ہے اس کا ہم تین چیزیں بنائیں گے گولا کباب چپلی کباب اور کوفتے یہ چیزیں ان کی بنیں گی اور جب بن جائیں گے پھر بھی دکھائیں گے ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ اچھا یہ جو ہم نے آپ کو بتایا یہ شامی کباب جو ہیں ٹکیں ہوتی ہیں یہ اس کا مٹیریل تیار ہو گیا ہے تقریبا یہ دیکھو یہ تیار ہو گیا ہے اب یہ تھوڑا سا پانی ٹرائے ہو جاتا ہے تو پھر اس کا کیمہ ہوگا اور پھر اس کی ٹکیں بنیں گے ٹھیک ہے اور وہ پھر ٹکیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھو ٹھیک ہے نا پھر جب یہ اس کی ٹکیں بنیں گے نا وہ جو گھول والی ہوتی ٹکی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ والی جب بنے گی تو پھر ہم آپ کو دکھائیں گے ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ